جب تک سزائیں نہ بھگت لیں جب تک اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن رنگڑے یا پل سرات کے رنگڑے جہنم کی آگ کے رنگڑے نہ لگا لے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اب مجھے بتاؤ یہ جو صحابہ کی تینوں کی غلطی ہوئی ہے اس کے اندر یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک سستی کی نا ایک بھول ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکرے نہیں تو جب نہیں نکلے تو صدا آئی اور کن پر آئی کہ جو جید صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ وردو عنہ کے سٹیفکیٹ نازل ہو چکے ہیں پوچھا وہ کہاں ہیں جو ابھی باتیں کر رہے تھے کہا یہ رہے کہا تم سے تم نے یہ جو بات کی اس سے بہتر یہ مرے ہوئے گدے کا تم گوش کھا لو یہ تمہارا لیے بہتر ہے جس کے بارے میں تم نے بات کی ہے جس کے بارے میں تم نے بات کی ہے اس صحابی کا مقام سنو اس کا درجہ سنو اللہ کی قسم اس نے اپنے رب سے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری امت میں تقسیم کر دیا جائے اللہ ساری امت کے گناہوں کو بخش دے معاف کر دے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نیروں میں گھتے لگا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصاحبہی اجمعین و بعد سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب شرح لصدری ویسل لی امری واحلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزٌ عَزِيمًا رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو تھرک ملنے لگا مسلمانوں کو یہ ڈرائے جانے لگا کہ آپ لوگوں پر حملہ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی ایک بہت بڑی طاقت تھے ایک بہت بڑی طاقت جیسے آپ جسے سپر پاور کہتے ہیں جس طریقے سے آج کے دور میں ہم امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں بہے نہیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں روم ایک سپر پاور تھے سب سے بڑی اس وقت کی طاقت قوت پاور روم تھے مذہب ان کا عیسائیت تھا یہ لوگ طاقت میں قوت میں مال کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے سواریوں کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے اپنی سلطنت کے اعتبار سے بہت بڑی طاقت تھے اسلام نو حجری تک ایک بہت بڑی جمعیت کی شکل اختیار کر چکا تھا لیکن ایک بہت بڑی جمعیت ہونے کے باوجود ابھی وہ وسائل ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جن وسائل کے ساتھ یہ ان رومیوں رومیوں کا مقابلہ کر سکتے لیکن چونکہ اب ادھر سے روم کی طرف سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروا دیا درس بڑا اہم ہے اور بڑی اہم چیزیں بڑی ضروری چیزیں اور تربیت کے لیے کچھ چیزیں آج کی واقعہ کے اندر ہیں اس لیے ہر بندہ جاک کر بیٹھے اور ہوش کر کے بیٹھے اور توجہ سے بیٹھے یہ واقعہ کی شکل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا پھر اس میں جو دروس اور اسباق ہیں آخر بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے تو رومیوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ لوگ تیار رہیں ہمیں رومیوں کی طرف جانا ہے ان سے مقابلہ کرنا ہے یہ ایک واحد جنگ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جنگ کے لئے اب نکلتے تو آپ صحابہ کو بتاتے نہیں تھے ہم نے کہا جانا ہے کدھر جانا ہے لیکن یہ واحد جنگ ہے کہ جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو خبر دے دی کہ ہمیں رومیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے تبوک کی طرف جانا ہے اب یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں مسلمانوں کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی گرمیوں کے دن سخت گرمیوں کے دن جیسے کہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے اندر مدینے کے اندر جو فصل ہے وہ خجور ہے اور اسی پر مسلمانوں کا گزر بسر ہوتا ہے یہ ان کی ایک خاص فصل ہے اور اسی کے اوپر پورا سال ان کا ڈپین کرتا ہے تو جب فصل پک کر گھر آنے والی ہو تو گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے کہ جب تک وہ پک کر گھر نہ آ جائے اتنی دیر تک گھر کے اندر جو کسان ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک غلہ اناج گھر نہ پہنچ جائے اس وقت تک گھر میں بڑی تنگی ہوتی ہے تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لئے اعلان فرما دیا نکلنے کا حکم دے دیا تو جب لشکر تیار ہوا تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی ہے روایات کے مطابق کے تیس ہزار کا لشکر جمع ہوا اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے تھے لیکن یہ وہ پہلی جنگ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھے اب لشکر تیس ہزار کا جمع ہو گیا لیکن تیس ہزار کے لشکر کے لئے جتنے وسائل درکار تھے وہ موجود نہیں تھے اس لئے اس جنگ کو غزوائی تبوک اور دوسرا نام اس کا غزوات العسرہ عسرہ کا معنی تنگی تو غزوات العسرہ تنگی والا غزوہ اور یہ جو تیس ہزار کا لشکر تھا اسے اس لشکر کو جائش العسرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جائش العسرہ جائش العسرہ یعنی تنگی والا لشکر تو اس میں تنگی کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر ہے نمبر دو اتنی بڑی تعداد میں لشکر کو جو وسائل چاہیے وہ موجود نہیں ہیں وسائل سے مراد اسلحہ ہے وسائل سے مراد سواریاں ہیں وسائل سے مراد ساتھ میں لے جانے کے لئے غلہ اناج یہ چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں جتنا بڑا لشکر ہے پھر اس لیے بھی یہ غزوط العسرہ ہے کہ سفر بہت طویل ہے بڑا پرکھٹن پہاڑی راستے دشوار راستے اور پھر سواریاں کم ہیں سواریاں بہت تھوڑی ہیں اور اسی طریقے سے شدید گرمی ہے سخت گرمی ہے تو ان تمام وجوہات یا ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ غزوہ غزوط العسرہ کہلاتا ہے اور یہ لشکر جو ہے یہ جائش العسرہ کہلاتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس غزوے کے لیے مال بھی پیش کیا جائے صحابہ نے مال پیش کیے بڑے بڑی قربانیاں دی بعض صحابہ نے تو اپنے گھر کا پورا پورا سمان لا کر دے دیا کسی نے گھر کا آدھا سمان لا کر دے دیا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے رات بھر مزدوری کر کے دو یا سوا دو کلو خجور جو کمائی وہ بھی لا کر دے دی کسی نے یہ بھی کیا کچھ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں ان کے پاس کوئی آدھا کلو خجور پڑی تھی انہوں نے وہ بھی لا کر دے دی ایسے منظر بھی دیکھنے کو ملے اور لوگ جوک در جوک آئے شامل ہوئے کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیا کہ میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں کہ میں اب تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں مسائل نہیں ہیں تو جب انہیں شرکت سے روک دیا گیا واپس پلٹے تو اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمیں اس لشکر کے اندر جو ہے داخلہ کیوں نہیں ملا ہم کیوں نہیں ساتھ جا سکتے تو الغرض لشکر تیار ہوا لشکر تیار ہو کے سفر کی طرف روانہ ہو گیا جب یہ لشکر سفر کی طرف روانہ ہوا تو کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ آ کر بہانے کرنے لگے ہماری فلاں مصروفیت ہیں ہماری فلاں مصروفیت ہیں ہم اپنے فلاں قام میں مصروف ہیں اللہ کے رسول کہتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کہتا کہ نہیں جانا ٹھیک ہے اصل میں یہ غزوہ وہ غزوہ تھا یہ لشکر وہ لشکر تھا کہ جس میں شرکت کے لیے سب کو حکم دیا گیا تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ جس نے نہیں جانا وہ بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی شرعی عذر ہے تو اس بنیاد پر کوئی پیچھے رہ سکتا تھا وغرنہ پیچھے رہنے کا کوئی جواز پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا سب کو جانا تھا اب منافقین آ رہے ہیں اور آ کر بہانے کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول انہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے دو قسمیں ہو گئیں ان لوگوں کی ایک منافقین کی اور دوسری ان لوگوں کی جنہیں ساتھ لے جانے میں وسائل آڑے آ گئے کہ وسائل اتنے نہیں تھے کہ انہیں ساتھ لے جایا جاتا دو لوگ تیسری قسم ان صحابہ کی تھی کہ جو جانا چاہتے تھے انہوں نے جانے کے لیے تیاری بھی کی تھی پورے تیار تھے لیکن سستی کا شکار ہو گئے تساہل کا شکار ہوئے اور اس غزوہ کے اندر شریک نہ ہوئے وہ تین صحابی تھے وہ کتنے صحابی تھے تین صحابی تھے ان تین صحابہ کا نام نمبر ایک یاد رکھنا ہے آپ نے قعب بن مالک ایک نام کیا ہے قعب بن مالک اور دوسرا نام ہے حلال بن امیہ اور تیسرا نام ہے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم یہ تین صحابی وہ صحابی ہیں جو اس غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کوئی اجازت نہیں مانگے اب جب لشکر تیار ہو رہا ہے تو ہروں سوچتے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم بھی اپنی تیاری کر لیتے ہیں جانا تو ہے ابھی صبح نکلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں ابھی کل تیار ہو جائیں گے ابھی پرسو تیار ہو جائیں گے تو اسی کشمہ کشمہ رہے کہ اس دوران لشکر تیار ہوا اور نکل گیا لیکن جب لشکر نکل گیا تو اس کے بعد بھی یہی رہا کہ سواریاں اچھی ہیں ہمارے پاس ہم اپنی تیاری کر کے ان کے ساتھ جا ملیں گے اور پہنچ جائیں گے پیچھے یعنی ان کے نکلنے کے بعد بھی ارادہ موجود ہے یہ نہیں کہ ارادہ کنسل ہو گیا ہے ارادہ موجود ہے اللہ اکبر اب اس واقعہ کو میں اس صحابی کی زبان سے ہی بیان کروں گا کہ جنہوں نے اپنی اس بات کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر ڈبل فور ون ایٹ چوالیس سو اٹھارہ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ستائیس سو انہتر ٹو سیون سکس نائن اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے جسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سناتے ہیں اور ان سے روایت ان کے بیٹے نے کیا ہیں تو یہ بڑی طویل حدیث ہے اس طویل حدیث کے نقاط سن لیجئے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے اس غزوہ تبوغ سے پہلے کبھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا تھا ہاں بدر کے اندر میں شریک نہیں تھا کیونکہ بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سب کو حکم نہیں دیا تھا کچھ اند افراد تین سو تیرہ افراد جو وہ آپ کے ساتھ گئے تھے وغیرنہ سب کے لیے آپ نے حکم جاری نہیں کیا تھا تو اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں میں ان ساری جنگوں میں شریک تھا چاہے وہ اہد ہو چاہے وہ خنین ہو چاہے وہ جو ہے خدیبیہ کا موقع ہو ان سارے مارکوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا اس جنگ کے لیے میں بلکل تیار تھا بلکہ میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ اس سے پہلے جتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی ان جنگوں میں شرکت کے لیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے جتنے وسائل اس غزبے میں شرکت کے لیے میرے پاس موجود تھے کہتے ہیں کبھی میرے پاس دو اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھی لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹنیاں بھی تھیں مالی طور پر بھی میں بہت مضبوط تھا تو کہنے گے کہ میں بالکل تیار تھا غزوے کی تیاری شروع ہوئی اور میں یہی کرتا رہا کہ آج نکلوں گا کل نکلوں گا لسکر نکل گیا تو اس کے بعد بھی میں یہی سوچ دا رہا میرے پاس تیز سواری موجود ہے میں اس پر سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں گا لیکن لسکر نکل گیا یہاں تک کہ لسکر تبوک پہنچ گیا اور میں اپنی اسی سستی کا شکار ہو کر مدینہ بیٹھ رہا کہتے ہیں اب مدینہ میں کچھ لوگ مجھے جو نظر آتے وہ کہ جو منافق تھے یا جو معذوری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے اور ان کے اندر ایک میں نظر آتا کہ میں بھی نہیں گیا مجھے بڑی شرمدگی بھی ہوتی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے تو آپ صحابہ سے حضرت قعب کے بارے میں پوچھتے رہے کہ قعب کیوں نہیں آیا تو کہتے ہیں کچھ نے تنقید بھی کی کہ کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کے کپڑوں نے اور اس کے باغات نے اس کو روک لیا اور کسی نے اٹھ کر حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ بات نہ کہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرنے والا شخص ہے دین سے بڑی محبت کرنے والا قربانی دینے والا انسان ہے لیکن ممکن ہے کوئی شرحی عذر ہو تو نہیں آیا خیر لفت کر واپس آ گیا اور لشکر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ وہاں پر جب رومیوں کے لیے مقابلے پر طبوک پہنچے تو رومیوں کو جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آسکے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس تیس ہزار کے لشکر کی رومیوں کے لاکھوں کے لشکر کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی اور اس وقت کی سپر پاور جو ہے اس کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے پر اتر سکے جب مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ میدان میں اتریں تو واللہ کافر بڑا بزدل ہے اور کافر جو ہے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات کہ جب مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ اللہ کی ذات پر توقل کر کے بھروسہ کر کے میدانوں میں اترتے ہیں تو مددیں آسمانوں سے اترتی ہیں اللہ رب العزت مسلمانوں کے روب کافروں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں تو جب یہ لشکر تیس ہزار کا لشکر تبوک کے میدان میں جا کر بیٹھا تو ان لوگوں کو جرت نہ ہوئی کہ وہ مقابلے پر آسکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً ایک ماہ کے قریب قیام کیا رومیوں میں جرت پیدا نہ ہوئی تو آپ واپس آگئے اس لشکر کی سفر کی بھی بڑی داستانیں ہیں کہ سفر کے اندر کیسی کیسی مشکلیں تکلیفیں اور پریشانگیاں مسلمانوں کو پیش آئیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن میرا موضوع تین صحابہ کا واقعہ ہے اس لئے ہم اسی پر اپنی بات کو جاری رکھیں گے اب لشکر واپس آ گیا جب لشکر واپس آیا تو سارے لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس قسمیں کھا رہے ہیں اپنے عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آنا چاہتے تھے اللہ کی قسم بس فلاں مشکل پڑ گئی فلاں پڑ گئی مشکل فلاں مشکل ہو گئی ہم اس لئے شرکت نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں تمہارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اللہم اغفر اللہ اللہم اغفر اللہ اللہم اغفر اللہ اللہ کے رسول ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے اور آپ خود بھی انہیں ماف کرتے رہے یہ نکتے ذہن میں رکھنا ہے آپ خود بھی انہیں ماف کرتے رہے کہتے رہے کہ ٹھیک ہے چلو جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے اسفرد میں نے تمہیں معاق کیا اور تمہاری مغفرت کیلئے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہم مغفرلہ اللہ اس کو معاف کر دے اب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سورتیال دیکھی تو میں نے بھی یہی سوچا پہلے دل میں یہی آیا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی عذر پیش کر دوں اور یہ کہوں کہ میرا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تھا مغفرت کی دعائیں تو ہو رہی ہیں تو ان کے اندر میرے لیے بھی کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ میرے ایمان نے گوارہ نہ کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچا غصے کے ساتھ جو تبسم فرمایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے تبسم خوشی کے ساتھ اور ایک تبسم ہوتا ہے نرازگی والا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہیں ایک تبسم ہوتا ہے خوشی والا اور ایک تبسم سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں مسکراہت کیا ہوتی ہے ایک غصے والی ہوتی ہے اور ایک ایک بڑی محبت والی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ میری طرف دیکھا اور غصے والا تبسم فرما کہ مجھے کہتے تعال یا قعب آجاؤ ذرا قعب ادھرا تعال یا قعب آجاؤ آئیں پوچھا قعب تمہیں کیا ہوا کیا عذر پیش آیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کرنا چاہوں تو بہت سے عذر ہیں اور بات بنانے میں بھی میں قادر القلام ہوں بات بھی بنا سکتا ہوں لیکن سیدھی سی بات ہے میری سستی آڑے آئی کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے میں نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ بے شک اس بندے نے سچی بات کہی ہے اس بندے نے سچی بات کہی ہے یہاں سے اُٹ جا اور جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا یہاں سے تو اٹھ کر چلا جا اب حضرت کعب اٹھ کر چلے گئے جب گئے تو بنو سالمہ کے کچھ لوگ حضرت کعب کے پیچھے دوڑے جا کر کہتے ہیں تم نے کیا بے قوفی کی تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے دیکھو تو صحیح فلان 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 اتنے لوگ ہیں اسی کے قریب لوگ ہیں ان سب نے اللہ کی رسول کے سامنے سامنے اپنے عذر کو پیس کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا ان کے لئے مغفرت کی دعا کر دی ہے تو اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعای کافی ہے تو تم بھی اپنا کوئی اسرقہ عذر کر دیتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں بھی پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں لیکن اس سے پہلے میں نے سوال کیا کہ کیا اور بھی کوئی شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آیا اور جو میرے ساتھ تو انہوں نے کہا دو اور ہیں پوچھا وہ کون کہا کہ ایک مرارہ بن ربی اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما کہ یہ دونوں بھی جو ہیں ان کو بھی اسی قسم کی صورتحال جو ہیں وہ پیش آئی ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کو جب میں نے سنا تو میں نے کہا وہ بھی بہت دونوں بہت نیک بزرگ ہیں وہ بھی دونوں نیک ہستیاں ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ دونوں بدری صحابی ہیں یہ دونوں کیا ہیں اچھا یہ نکتہ بھی آپ ذہن میں رکھنا ہے بدری صحابی ہیں دونوں تو فرمایا انہیں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کے رسول نے انہیں بھی یہی کہا ہے کہ تم دونوں یہاں سے ارزاو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو کہنے لگے پھر مجھے حوصلہ ہو گیا میں اکیلا نہیں ہے اب ہم اب ہم تین ہیں کہتے ہیں میں چلا گیا اللہ اکبر ہمارے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا آرڈر کیا جاری ہوتا ہے تم میں سے کوئی مسلمان ان تینوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا اب سنیے گا واقعات میں جو دروس اور اسباق ہیں نا اور اپنے غوط سے نقاط کو سنتے جائیے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بندہ ان تینوں کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا اب یہاں سے ان تینوں کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں آزمائشوں کی ابتدا شروع ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان کر دیا گیا حکم دے دیا گیا صاحبہ اکرام کو تو جس بندے سے بھی ہم ملتے وہ ہمیں دے کر اپنا مو پھیل لیتا جس بندے سے بھی ہماری ملقات ہوتی راستے میں ہم سلام کہتے ہیں ہمارے سلام کا کوئی جواب نہ دیتا ہمارے سلام تک کا کوئی کوئی جواب نہ دیتا کہنے لگے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا اور جو آپ کے سب سے قریب جگہ ہوتی میں وہاں بیٹھتا اور نماز کے بعد جب میں پہنچتا تو میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا اور سلام کہنے کے بعد میں اللہ کے رسول کے ہوتوں کو دیکھتا کہ میرے جواب کے لیے ہلے ہیں یا نہیں ہلے ہیں پھر کہتے میں بیٹھ جاتا نماز کے بعد سلام پھرتا تو میں چوری چوری آنکے پھیل پھیل کے بار بار اللہ کے رسول کو دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی میری طرف نظر پڑتی تو جو ہی میری نظر ان سے ملتی ہے اللہ کے رسول اپنی نظریں پھیل لیتے ہیں کہتا ہے کہ پوچھو نہ کہ اس وقت میری حالت کیا ہوتی کہ پوچھو نہ اس وقت میری میری حالت کیا ہوتی کہ میرا آقا میرا سردار رحمت اللہ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے اتنے سخت ناراض ہیں کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو پھیل لیتے کہتے ہیں اتنے تنگ پڑ گئے کہ میرے ساتھی دو حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی یہ تو دونوں پھر گھر میں بیٹھ گئے کیونکہ زاری بات ہے دلہ زاری ہوتی ہے بعد نکلو تمہیں کوئی بندہ بلائے نہ تم اگر کسی کو بلاؤ تو وہ تمہاری بات کا جواب نہ دے تو اندازہ خود لگا لو کہ بندہ کتنی تکلیب محسوس کرتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے ہم تنگ پڑ گئے اتنے پریشان ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھر ان کا باغ ہمارے نزدیک ہی تھا تو ایک دن میں ان کے باغ کی دیوار پھلانکر اندر چلا گیا ابو قطادہ میرا چچا زاد بھائی بھی تھا میرا دوست بھی تھا ہم دونوں کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق بھی تھا ہم دونوں کی آپس میں بڑی محبت بھی تھی تو میں ابو قطادہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا میں نے کہا ابو قطادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن ابو قطادہ نے میں نے سلام کا جواب نہ دیا باغ ہے چار دیواری ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ابو قطادہ ہے اور یہ چچا زاد بھائی کعب بن مالک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے لیکن ابو قطادہ نے سلام کا جواب نہیں دیا اللہ اکبر ایک بات کہنے لگے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ابو قطادہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا تو پھر میں نے اس سے کہا ابو قطادہ تجھے قسم ہے اس رب کی سچ سچ بتا کہ تم میرے بارے میں جانتا نہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں لیکن ابو قطادہ نے میری بات کا جواب نہ دیا کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھ میں نے پھر دوسری دفعہ کہا ابو قطادہ بتاؤ تمہیں اللہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم بتاؤ کہ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا بتاؤ تو کہنے لگے دوسری دفعہ سوال کیا تو ابو قطادہ پھر خاموش ہے میں نے تیسری دفعہ پھر زور دیکھ کے کہا ابو قطادہ تجھے اللہ کی قسم ہے بتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں بتا تو کہتے ابو قطادہ پھر خاموش ہے میں زور دیکھ کر کہتا رہا یہاں تک کہ ابو قطادہ نے پھر ایک بات کہی وہ کیا کہی اللہ و رسولہ عالم اللہ و اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اس سے زیادہ کسی بات کا اس سے زیادہ کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اب یہ آزمائشیں چل رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا یہ کہ میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا مدینہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک نئی آزمائش آگئی شام کے علاقہ سے غصان کے بادشاہ نے غصان کے بادشاہ نے ایک خط بھیجا میرے نام کیونکہ قابل مالک سردار اور بڑی زبردست شخصیت پڑی لکھی شخصیت مالی طور پر بھی مضبوط تھے علمی طور پر بھی مضبوط تھے جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے صاحبِ اقل صاحبِ جو ہے فراست بڑے زبردست ہستی ہیں اور بڑے زبردست قوت والے تو اس لیے آپ کے بارے میں خبر جو ہے غصان کے بادشاہ کو بھی پہنچ گئی تو غصان کے بادشاہ نے ایک خط ان کے نام بھیجا ایک شخص مدینہ کے بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ مجھے کوئی قابل مالک کا گھر بتائے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں قابل مالک کا گھر مجھے بتائے کہتے قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے غصان کے بادشاہ کا خط پکڑایا کہہ لگے میں نے خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا غصان کے بادشاہ کی طرف سے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کی بڑی تظلیل کی ہے آپ کے ساتھی نے آپ کی بڑی بیزتی کی ہے اور اس وقت آپ مدینہ میں بڑی زلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ جیسا انسان اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی تظلیل کی جائے بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے پاس غصان میں آ جائیں ہم آپ کو بڑا آپ کا اکرام کریں گے بڑی آپ کی عزت کریں گے بڑا آپ کا اکرام کریں گے تو حضرت عقاب کہتے ہیں کہ میں نے اسی اللہ کی طرف سے اپنے لئے آزمائش سمجھا اور اس آزمائش کو سمجھتے ہوئے میں نے اس خط کو آگ کے تنور میں پھینک دیا یعنی میں نے اس خط کے اوپر کسی بھی توجہ کا یا کسی بھی محبت کا یا کسی بھی قائل ہونے کا اظہار میں نے نہیں کیا بلکہ اس خط کو میں نے اس خط کو میں نے جلا دیا کہتے دن گزرتے گئے چالیس دن گزر گئے کتنے دن گزر گئے چالیس دن گزر گئے کہ اب ہمیں ایک نیا حکم آ گیا ایک نیا آرڈر آ گیا نیا آرڈر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں ان تینوں کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں تو حضرت کعب کے پاس جو خبر لے کر آنے والا شخص جو آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا طلاق دینے کا حکم ہے یا صرف الگ ہونے کا کہا کہ الگ ہونے کا حکم ہے تو حضرت کعب اپنی بیوی سے کہتے ہیں اس لئے کرو کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ وہ چلی گئیں لیکن کہتے ہیں حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بزرگ تھے عمر رسیدہ تھے انہیں بھی یہ حکم تھا ان کی بیوی کے لئے بھی لیکن ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاون بہت بڑا ہو چکا ہے تو اس کی خدمت کے لئے کوئی خدمتگار کوئی خادم کوئی نوکر کوئی غلام نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دے تم رک جاؤ لیکن اس سے الگ رہنا اس سے دور رہنا تو یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ بوڑے ہو چکے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی خواہش کوئی خواہش نہیں ہے اب یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حلال بن عمیہ بہت بہت بوڑے ہیں اس لئے تو کہہ رہی ہیں کہ ان کی خدمت کے لئے ایک آدمی ان کے پاس رہنا بہت ضروری ہے اور اتنی بھی خواہش نہیں رہ گئی کہ عورتوں سے انہیں کوئی غرض ہو اللہ اکبر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اب کہتے ہیں کہ چالیس دن تو جو گزرے سو گزرے گھر میں ایک غم بٹانے والی تو تھی نا لیکن اب وہ بھی اب وہ بھی گھر سے جا چکی ہے اکیلا بندہ اکیلا گھر کے اندر اور گھر سے پاہر جب نکلتا ہے تو کوئی ملتا نہیں کوئی بولتا نہیں سلام تک کا کوئی جواب دیتا نہیں تو اندازہ کر لیجئے کہ حالت اور کیفیت کیا ہو گئی اس حالت کو اور اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر آیت نمبر 118 میں اس کا دذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ان تین لوگوں کا واقعہ جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا حَتَّى اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ کہ زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور یہاں تک کہ ان کی اپنی جانیں ان کے اپنے جسم ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے یہاں تک کہ ان کے اپنے جسم ان کی جانیں ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے وَذَنُّوا أَلَّا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ ان کے لیے پناہ کسی جگہ پر بھی کسی جگہ پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم روتے رہتے حلال بن عمیہ بوڑے ہیں رو رو کے ان کی پوری حالت اور اسی طریقے سے مرارہ بن ربی وہ بھی روتے رہتے میں بھی دن رات روتا رہتا اللہ سے معافیہ مانگتا رہتا ہم اللہ کے سامنے گڑھ گڑھاتے رہتے توبہ استقفار کرتے رہتے ہم معافیہ مانگتے یہاں تک کہ پچاسوہ دن آ گیا کتنے دن ہو گئے پچاسوہ دن آیا تو ایک شخص ایک بہاڑی پر چڑھا اور چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ قاب اے قاب تمہیں مبارک ہو اب شیر یقاب اے قاب مبارک باد ہو تمہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا ہے اب کہتے جوئی میں نے یہ بات سنی تو اس وقت کہتے میں اپنے گھر کی چھت پر تھا تو اس اعلان کو سنتے ہی میں نیچے دوڑا اور اس کو بلوایا میں نے وہ شخص آیا اور اس نے مجھے خبر دی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز میں یہ اطلاع دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو معاف کر دیا ہے اب کہتے میرے پاس ایک جوڑا تھا جو سب سے قیمتی میں نے گلے میں پیان رکھا وہی اتار کر دوسرا بدل کے میں نے وہ خبر لانے والے کو دیا اور میں سجدے میں پڑ گیا کہتے حلال بن عمیہ بوڑے ہیں کہ جب انہیں خبر ملی تو وہ بھی وہیں اسی وقت سجدے میں پڑ گئے اور کہتے سجدے میں پڑ کر اتنا روئے حلال بن عمیہ اتنا روئے اور یوں محسوس سوچتا تھا کہ سجدے سے اٹھی نہیں رہے تھے لگتا تھا سجدے میں ہی جان نکل گئی ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی وقت سجدے میں پڑ گئے پھر دھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہنے لگے جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کر ہمیں سینے سے لگا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور وہ سارا معاشرہ جو ہمیں ہمارے ساتھ بولنا نہیں چاہتا تھا وہ سارے لپک لپک کے بڑھ بڑھ کے ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں اور ہمیں مبارک بات دے رہے ہیں اور ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا کھلا ہوگا ہے اتنا کھلا ہوگا ہے اتنی خوشی آپ کے چہرے کے اوپر کے شاید اس سے پہلے ہم نے اتنی خوشی نہ دیکھی ہو حضرت کھاپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یہ معافی کدھر سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آیت پڑھی فرمایا کہ وہ تین کے جن کے اوپر زمین تنگ ہو گئی باوجود وسط کے اور یہاں تک کہ ان کے لیے ان کی اپنی جانیں ان کے لیے بوجھ بن گئیں اور ان کے لیے اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ انہیں نظر نہیں آتی تھی تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے پچاس دن کی اس آزمائش کے بعد فرمایا فُمَّا تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو اِنَّ اللَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس خالق نے قبول کرنے والے نے اس رحیم نے اس خالق و مالک نے ان کی طوبہ کو قبول کیا اور بخش دیا انہیں انہیں معاف فرما دیا اب جب یہ حالت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا سارے مال جتنا میرے پاس ہے میں سارے کا سارے مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اپنے پاس اب کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے اللہ کے رسول سارا مال جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قبول کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس طرح کرو اپنی ضرورت کا رکھ لو باقی صدقہ کر دو کہتے ہیں پھر خیبر کا حصہ میں رکھ لیتا ہوں باقی میرا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے یہ پچاس دن کی آزمائش کر کے پچاس دن کا ان کا ان کو سزا دے کے یہ آزمائش کر کے خالق نے ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاب سے ارشاد فرمایا فرمایا قاب یہ آج کا دن جو ہے تیرے لیے تیری زندگی میں جب سے تجھے تیری ماں نے جنب دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک سب سے آلہ سب سے افضل سب سے بڑا اور سب سے مبارک دن جو ہے وہ تیرے لیے یہ آج کا دن ہے کہ تو گناہوں سے پاک ہو گیا کہ تو گناہوں سے گناہوں سے پاک یعنی پچھلے گناہ اللہ نے سبحان اللہ اب میرے بھائیو اس واقعہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس واقعہ میں کچھ دروس ہیں کچھ اسباق ہیں کچھ نصیتیں ہیں کچھ جھنجوڑ کے رکھ دینے والی چیزیں ہیں ہم واقعات کو پڑھتے ضرور ہیں ہم واقعات کو سنتے ضرور ہیں لیکن ان واقعات کے اندر جو ہمارے لیے دروس ہوتے ہیں اسباق ہوتے ہیں نصیتیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا دیان اور ہماری توجہ نہیں جاتی اور واقعات بیان کرنے والے بھی بڑے مزے لے لے کر اور لوگ بھی بیان کر لیتے ہیں لیکن بھائیوں اس کے اندر جو نصیتیں دروس اسباق اور عبرتیں ہوتی ہیں اس کے اندر غور اور فکر نہیں ہوتا ہم نے واقعہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور اب اس میں سے جو نقاط ہم نے نکالیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان نقاط کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد میں بھی اور آپ بھی ہم سب ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا طرز زندگی یہ صحابہ کا عمل اور دوسری طرف میرا عمل ہمارا عمل آدھ ہم کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں آئیے ذرا ان نقاط کو غور سے سنیے گا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تینوں صحابہ کعب بن مالک نے کہا میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہیں کی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی زندگی میں پیچھے غور سے سنیے گا میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی بلکہ میں ساری جنگوں میں سارے غزوات کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شریک رہا میں اس غزوے کے اندر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھا جسے تم سلحہ دیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہو سلحہ دیبیہ وہ جنگ ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ اور مومنین سے راضی ہیں کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا اللہ نے ان کے لیے راضی ہونے کے سٹیفکیٹ نازل فرما دیئے ان کے اندر دو بدری صاحبی ہیں حلال بن عمیہ ہیں قرارہ بن ربی ہیں یہ بدری صاحبی ان بدری صاحبہ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ بدر کے لیے خالقِ کائنات نے زمین والوں کی طرف جھانکا اور بالخصوص ان بدر والوں کی طرف جھانکے فرمایا آج کے بعد جو کرو میں نے تمہیں محاف کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں لیکن دیکھ لیجئے ان کی اتنی فضیلت ان کا اتنا مقام اتنا ان کا مرتبہ ہے یہ ان کے رتبے یہ ان کی شان یہ ان کی منزلت یہ ان کی قدر یہ ان کا رتبہ اس کے باوجود اللہ کی قسم خطا کرتے ہیں اور ایسی خطا نہیں کہ جس کی اندر ارادہ مضبوط ارادہ ہو جس میں بغاوت ہو جس میں گناہ کا ارادہ ہو نہیں نہیں سستی ہے تھوڑی سی غفلت ہے تھوڑا سا تساہل ہے لیکن اس غفلت اس سستی اور اس تساہل کے باوجود اللہ نے پچاس دن کی سخت سخت رین سزا دی اور سخت سزا ہے کہ جب تمہارے اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کو قرآن کی سائط میں بیان کر دی ہے نا کہ زمین تنگ ہو گئی اور اتنی سختی محسوس کی کہ یہ اپنی جان کو بھی اپنے لیے بوجھ محسوس کرنے لگے بوجھ محسوس کرنے لگے کہ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی ہمارے لیے بوجھ کہ ہم سستیاں کرتے ہیں یا ارادتاں گناہ کرتے ہیں ہم سستیاں کرتے ہیں یا ارادتاں ارادتاں جرم کرتے ہیں اور ہمیں سبق کیا پڑائے گئے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے بخش دے گا کرتے رہو اللہ بڑا اللہ بڑا غفور رحیم ہے تم کرتے رہو مجھے بتاؤ اس روح زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے عالی اور سب سے افضل کون ہے اللہ کی قسم یہ صحابہ کی جماعت سب سے افضل ہے سب سے زیادہ چہتے کون ہیں صحابہ چہتے اللہ کو بھی سب سے زیادہ پیارے کون ہیں صحابہ زیادہ چہتے اور زیادہ پیارے ہیں نا تو اگر وہ سستی کریں تو انہیں پچاس دن کی سزا ہے اور تیرے میرے جیسے اور پھر ان کے صحابہ زندگی کا ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ کی اللہ کی نافرمانی نہیں ریکارڈ کیا ہے آسمان سے رضی اللہ عنہ کے سٹیفکیٹ ہیں اب تیرے اور میرے لئے یہ سٹیفکیٹ ہیں کیا تیرہ اور میرا صحابہ ریکارڈ صاحب ہے نہیں ہے تو میرے بھائی سوچ سوچ ذرا غفلت کو چھوٹ نافرمانی کی زندگی کو ترک کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو گناہ کرتا رہے گناہ کبیرہ کرتا رہے فہاشیوں میں بے حیائیوں میں نافرمانی میں جو بڑے سے بڑے گناہ وہ کرتا رہے اور امید یہ لگائے رکھے کہ بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں چلا جائے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے اگر محاسبہ ایسے جید صحابہ اکرام کا ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم پھر تیرے میرے لئے کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے کی ضرورت رہی اللہ بخش محاف کرنے والا ہے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا لیکن محاسبہ بھی تو ہے کہ بغیر محاسبے کہیں اور اگر محاسبہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حساب کتاب ہے یہ تو سب سے ہوگا تو جب حساب کتاب ہوگا تو معاملہ تو بڑا سخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بات سنو اصل میں وہ لوگ عمال نامہ سب کا آئے سامنے عمال نامہ سب کا سامنے لائے جائے گا لیکن جن کا عمال نامہ سامنے لا کر یہ کہ دیا جائے گا کہ چلو جاؤ جنت میں وہ سمجھو کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے لیکن اگر کسی کے عمال نامے کو سامنے رکھے پڑتال شروع ہو گئی یہ تمہارے غلطیاں ہیں کیوں کی ہیں کیوں کی ہے اس کو کہتے پڑتال کیا کہتے ہیں پڑتال فرمایا گناہ کا عمال نامہ سامنے رکھے اگر کسی سے سوال یہ ہو گیا یہ تم نے غلطی کی دیکھیں دو طرح کی بات ہے ایک تم نے یہ غلطی کی 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 اور گناہ ہے پیچھے بڑے گناہ ہے کہ اس کا محاسبہ نہ شروع ہو جائے لیکن اللہ رب اس کا تذکرہ نہیں کرے گا فرمایا جوا بغیر حساب کے جنت میں کیا فرمایا گا یہ ہے تیرے عمل ہیں لیکن میں اپنی رحمت سے تجھے اپنی جنت میں بھیج رہا ہوں لیکن کچھ ہوں گے کہ غلطیوں کا نام لے پوچھا جائے گا کیوں کی فرمایا جس سے یہ کہہ دیا گیا کہ کیوں کی وہ پھر اس محاسبے کے اندر جب تک رگڑے نہ کھالے جب تک سزائیں نہ بغت لے جب تک اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن رگڑے یا پل سراب کے رگڑے جہنم کی آگ کے رگڑے نہ لگ لے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اس وقت تک وہ جنت میں اب مجھے بتاؤ یہ جو صحابہ کی تینوں کی غلطی ہوئی ہے اس کی اندر یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک سستی کی نا ایک بھول ہوئی کہ رسول سٹیفکی نازل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خطا پر انہیں دنیا کے اندر سزا پچاس دن کی سزا دی گئی ہے ایک تو یہ ہو گیا اب آئیے دوسرا کہ جو حقیقی ایمان والا ہے وہ گناہ کر کے گناہ کر کے احساس گناہ میں مبتلا رہتا ہے احساس گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ وہ یوں نہیں ہوتا کہ وہ سگرٹ پی کر آیا ہے وہ فلم دیکھ کر آیا ہے وہ داڑی مون کے آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی گالی جھوٹ غیبت بیمانی دھوکہ فریب کر کے آیا ہے اور بڑے شاک سے اور بڑے فخر سے گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی یہ زندگی نہیں تھی صحابہ کی زندگی یہ نہیں تھی اگر کبھی کوئی خطا ہو جاتی تو اس خطا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے بھاگے آتے اپنے گناہ کو بیان کرتے اور اس سے معاف اس گناہ کو معاف کروانے کا طریقہ پوچھتے اور بار بار سوال کرتے کہ اللہ کے رسول یہ غلطی یہ جرم یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے یہ کس طریقے سے معاف ہوگا اللہ کے رسول ہم اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہتے ہیں اور ہم گناہ کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایک صحابی باقیہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا پھر میں سنا دیتا ایمان کی تاجگی کے لئے معاف بن مالک رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول کے پاس آگئے کہنے لگے رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے مو پھیر لیا وہ صحابی پھر آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ نے پھر مو پھیر لیا پھیر آیا قرار نہیں جان کو کہتا اللہ کہ رسول میں زنا کر بیٹھا اصل میں اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ جائے اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے لیکن اگر کیس عدالت میں لگ گیا تو پھر اس کو سزا اب اس کو بھی پتا ہے کہ تین دفعہ میں اللہ کے رسول کو بتا چکا ہوں اور میری طرف سے عراس کر لیا گیا تو اب جاؤ اللہ سے معافی مانگ لوں معاملہ جو ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا جاؤ وہ کیا چاہتے تھے کہ میں دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بار بار آتا ہے دیکھو کہیں مجنون تو نہیں دیوانہ تو نہیں بتایا نہیں اللہ کے رسول میری عقل کان کر رہی ہے اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو نے عورت سے بوسو کنار کر کے چھوڑ دیا ہو کہا نہیں اللہ کے رسول ساری حدے پار کر چکا جو اپنی بیوی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھ کے دیکھو کئی شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے صحابی اٹھے انہوں نے دیکھا کہنے لگے نہیں موہ سے بدبوو تو نہیں آرہی شراب نہیں پی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری تسلی کر لی اور وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے پاک کر دیا جائے مجھے پاک کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا زمین میں گاڑ دیا پتھر برسائے گئے ختم ہو گئے اور ان کا جنازہ پڑھ دفن کر دیا گیا واپس نکلے کچھ صحابہ نے بات کر دی کہنے پڑھا پڑھا پوچھا وہ کہاں ہیں جو ابھی باتیں کر رہے تھے کہا یہ رہے کہا تم نے یہ جو بات کی اس سے بہتر یہ مرے ہوئے گدے کا تمہارا لگے بہتر ہے جس کے بارے میں تم نے بات کی ہے اس صحابی کا مقام سنو اس کا درجہ سنو اللہ کی قسم اس نے اپنے رب سے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری امت میں تقسیم کر دیا جائے اللہ ساری امت کے گناہوں کو بخش دے معاف کر دے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں گھوٹے لگا رہا ہے جنت کی نہروں میں یعنی اتنے وہ گناہوں پر شرم انداؤ کے اتنے خلوص سے معافی مانگا کرتے تھے اور گناہوں سے دنیا میں پاک ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے اس کو اٹھاؤ بھائی کو کیا ہے یہ چھوڑ دیں اس طرح چھوڑ دیں آپ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کہ وہ جنت کی اگر اس کی توبہ کو ساری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے گناہ اللہ مواف کر دے سئی بخاری سئی مسلم ترمزی ابو دعود مسند احمد یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہیں اللہ کی قسم آپ دیکھیں صحابہ کا اخلاص اور صحابہ کا گناہوں سے ڈرنا اور صحابہ کا گناہ اوپر اللہ سے معافی مانگنا اتنے خلوص کے ساتھ اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لینے کا نظریہ یہ سوچ اور فکر اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ ان کی کتنی قدر کرتا ہے اور قدر کر کے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی توبہ تو ایسی عظیم توبہ ہے کہ ان کی توبہ کی وجہ سے ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور کبھی ہم نے بھی اپنے گناہوں پر احساس کر کے ایسی توبہ کی ہے اور کبھی ہم نے بھی اپنے گناہوں پر اتنے اخلاص کے ساتھ ہم تو کرتے چلے آرہے ہیں ہم تو رگڑتے چلے آرہے ہیں ہم تو فلمیں گانے سنتے چلے آرہے ہیں ہم تو بے حیائی کے کام کرتے چلے آرہے ہیں جو بھائی جس گناہ میں پڑا ہوگا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار کیونکہ احساس گناہ موجود ہی نہیں اللہ حکر اس کے بعد آگے سنیے کہ تمام صحابہ کی کمال اطاعت ہے الحب للہ والبغض للہ حب کس کے لیے اور بغض کس کے لیے کس لیے صحابہ نہیں بور رہے صحابہ کس لیے نہیں بور رہے ان سے کس وجہ سے قطع تعلق کی اختیار کی ہوئی ہے اللہ کے لیے کیوں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے سستی کی ہے سستی کی ہے نکتہ سمجھئے سستی آگیا اب کوئی ان کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے رہا ان کو اللہ اکبر الحب للہ والبغض للہ اللہ رب عزت کے لیے محبت اور اللہ رب عزت کے لیے کسی کے ساتھ تشمن بس اب یہاں پر دونوں چیزیں ایک اللہ اللہ کے رسول کی اتاعت اور یہاں پر ناراض گی کس وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے ناراض گی ہے اس کے دین کے معاملے میں سستی کرنے والوں سے ناراض گی ہے اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے ہمارا کوئی مال چھین لیا ہے اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی گالی نہیں کس لیے ناراض ہیں اللہ ناراض ہیں ہم بھی ناراض ہیں اللہ کا رسول ناراض ہے ہم بھی ناراض ہیں اس لیے ناراض ہیں اب یہاں پر جو سبق ہے میرے لئے اور آپ کے لئے ہم کتنے اللہ کے باغی کتنے اللہ کے باغی جو ہیں ان کے ساتھ ہماری دوست بے نمازی ہیں نماز کو اٹھتے نہیں نماز پڑھتے نہیں نماز کے لئے مسجد میں آتے نہیں یہاں تک آپ کو بد بک ملیں گے پانچو وقت کی نماز بھی نہیں یہاں تک ہفتے کے بعد کا جمعہ بھی نہیں جمعہ کے دن جاؤ تمہیں نظر آئیں گے کتنے لوگ اپنے جمعہ بھی نہیں پڑھتے لیکن یاری دوستی پیار محبت ہمارا ان کے ساتھ اسی طرح ہے پیار محبت یاری دوستی وہ ہے کہ نہیں ہے اور بھاگی ہیں وہ اللہ کہے کہ نہیں اس کو آپ سستی کہیں گے یا بغاوت کہیں گے بغاوت ہے اللہ کے دین کے بھاگی ہیں اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ بے نمازی بندہ تو میں اس کے بارے میں یہاں تک کہوں تو غلط نہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا انم المشرقون نجس کہ مشرق نجس ہوتا ہے ناپاک اور پلید ہوتا ہے اسی طرح بے نمازی بھی ناپاک اور پلید ہوتا ہے بے نمازی بھی ناپاک ناپاک ہے ناپاک پلید ہے پلید جس کا ساہر واطن دونوں ناپاک ہیں پلید ہیں واللہ یہ ناپاک اور پلید لیکن ہماری ناپاک اور پلید لوگوں کے ساتھ ہماری دوست ہیں اور ہماری محبت ہیں اور ہمارا پیار اور ایک ایک بات اور بھی آپ سنتے جائیں جمعہ کے دن تھوڑا اکٹھے ہوتے ہو باتیں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ سمجھ سکو میرے کتنے دوست بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے میں اس فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کو بھی کہوں اس کو بھی یہ بات بتاؤ اس کو بھی یہ نصیت کرو اللہ کی قسم یہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یہ بھی نماز اور پلید لوگوں کے سفر کیونکہ علماء کا فتوہ کہتے ہیں کہ جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے باقی پڑھ لیتا ہے وہ باقی بھی ساری ضائع ہیں باقی بھی شیخ ابن باز اور اسی طرح شیخ حثیم رحمہ اللہ ان کے یہی فتوہ ہیں یہی کہتے ہیں کہتے ہیں جان بوجھ کے فجر کی نماز نہ پڑھنے بارا دارہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو فجر میں نہیں اٹھتا جس نے اپنا وطیرہ بنا لیا جس نے اپنی عادت بنا لیا اس نماز کے لیے اٹھنے کو تیار رکھ اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے اللہ آپ کو ہدایت دے موضوع جو چر رہا ہے چھوٹی سی سستی کا نتیجہ اور ہماری بڑی بڑی سستیاں ہماری بڑی بڑی گفلتیں اللہ اسی طرح میرے بھائیو حکمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں سے بھی علیہ دگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا بیویاں بھی گھر چھوڑ گئے اور خواہدوں میں انہوں نے بھی کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کا تعلق خواہد کے ساتھ کتنا گہرہ ہوتا ہے کس کے حکم پر چھوڑ رہی ہیں کس نے آرڈر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا کمال مظاہرہ دیکھئے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کعب بن مالک سے آپ جائیں کوئی سفارش کریں آپ کی بیوی جا کر بات کرے تو ممکن ہے کہ نہیں روک دیا ہے منع کر دیا ہے آرڈر کر دیا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے آرڈر کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہوں میں کوئی بات نہیں کروں گا میرے لئے جو اللہ کے رسول کا حکم آگیا میں قبول کرتا ہوں اور اپنے بیوی سے کہہ دیا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آجائے اس وقت تک تم میرے لئے حلال نہیں حرام تو یہ کیا ہے یہ اطاعت رسول اطاعت الہی اور ہماری اطاعت کیسے ہیں ہماری اطاعت کیسے ہیں ہم کتنے کام ہیں جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی قدر نہیں کرتے کتنی آقام ہیں دین شریعت کے کتنے ایسے آقام ہیں جنہ ہم نے پسے پشت ڈار رکھا ہے اپنی زندگیوں سے نکار رکھا ہے چائے مرد ہیں خواتین ہیں نوجوان ہیں بوڑے ہیں اللہ اللہ کا رسول کتنی باتوں سے ہمیں روکتا ہے منع کرتا ہے آرڈر کرتا ہے لیکن ہم ماننے کو سمجھ نے کو اور اصلاح کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے آپ ایک داڑی مونڈنے والے کو کہو یار یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے منع ہوتے ہیں منع ہوتے مردوں کی حالت سگرٹ پینے والا اس کو منع کرو منع ہوتا نہیں ہوتا عورتوں کو دیکھ لو تو عورتوں کی حالتیں بھی یہی ہیں عورت دیکھو جناب یہاں میری بات سنیے گھر کی عورتوں کو سمجھانے کے لئے کتنی ہماری عورتیں نماز کا معاملہ تو مردوں کا بھی اور عورتوں کا سنجھا سنجھا سمجھتے ہو نا اکٹھائی ہے دونوں کا معاملہ بے پرتگی گھروں کے اندر قرآن کہیں پردہ کرو اللہ کے رسول کہیں پردہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کہتا رہے اور ہم اپنی بیویوں کو یوں لے گھومتے پھرتے رہے اور وہ بھی پردہ نہ کرے اتھو سنکے مولوی نے تھوڑی جی گل کیتی فون کیا سمجھایا وہ کہتی چھاٹ حیاء آنکھوں میں ہونی ہے پھر ٹھیک ہے جیسے تم کہتی ہو پھر اتھات کس کی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی یا بیغم کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھات نہیں بیغم صاحبہ کے اتھات بیغم کی اتھات بیغم کہتی پردہ کیا کرنا اللہ رشتہ دار کہتے پردہ کیا ٹھیک نہیں نہیں کرتے اور کتری خباستے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ خواتین اکیلی بزاروں میں لہکتی پھریں بزاروں میں جائیں چوڑیوں وانوں کے پاس جائیں نام آرم ہاتھ پکڑائیں چوڑیاں پاہ دے ہو جی وہاں بیٹھیں آم منظر دیکھیں چوڑیاں پہنا رہا نام آرم آدمی ہیں آدمی کے ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنوائی جا رہی ہیں اپنے جناب بازو اوپر کروا کے ننگا کر کے جسم کا حصہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں بڑے بڑے دیندار حج صاحب بیس پچیس عمرے تین چار حج کیے ہوئے یہاں پر سعودی عرب کا یہ محول سارا دیکھا ہوا لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرنی اپنی عورتوں کوئی شدار نہ نہیں اللہ اکبر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کہیں پر نہیں آتی اطاعت سیکھنا ہے تو صاحبہ سے سیکھئے ادھر آرڈر جاری ہوا اور ادھر حکم جو ہے اس وقت تک تو میرے گھر میں نہ آنا یہ ایک نقطہ اس کے اب مزید آگے چلیں سبر کیا چالیس پچاس دن پہلے چالیس دن دس دن مزید پچاس دن سبر کیا اور پچاس دن مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے مسلسل مغفرت مانگتے رہے استقفار کرتے رہے اگر ہم جیسا ہوتا اگر کمزور ایمان ہوتا کہتا ہے اتنے دن ہو گئے اللہ ساڑھی سنتا ہی نہیں یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں اللہ کی قسم اگر صحابی صحابہ رسول ان کی بعض وقت دعا سننے میں پچاس دن قبول کرنا اگر کرنا چاہے اسی دن اسی لمحہ تو ہاتھ اٹھائے مانگے وہ تجھ پر اپنا رحم و کرم فرما دے اور اگر نہ کرنا چاہے تو اتنے جیس صحابہ اکرام پچاس دن گزر جائیں اور اللہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے وہ تاریخ کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم دو رہی دعائیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں نبی اللہ کا تو اللہ نے فرمایا تیری اس لفوج کے اندر لسکر کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس نے بڑے گناہ کی ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے اللہ بتا دے وہ کون ہے فرما نہیں میں بھی تو ستار ہوں ایوب کو چھپانے والا اعلان کیا بھئی یہ معاملہ ہے کہ آپ پہ نگل جاؤ بچوں اگر کوئی سمجھ تا اپنے آپ کو بہت زیادہ گندہ بہت زیادہ گناہ گار تو وہ نگل جائے اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اب ایک بندے کو محسوس ہو گیا کہ اس نے اپنے زندگی میں بڑی گلتیاں کی ہیں بڑے گناہ کی ہیں لیکن سوچنے لگا کہ اگر اب میں نکلوں گا تو سب لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گا سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ کر تو بعد میں میرے بارمی کیا گمان کریں گے مجھ سے نفرت کریں گے تو یہ میرے رب اے میرے خالق مالک مانتا ہوں گناہ گار ہوں مانتا ہوں جرم بڑے کیے ہیں لیکن تو بھی تو دیکھ کہ تو کتنا غفور ورحیم ہے تو کتنا بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے آج رسوا ہو جاؤں گا اگر نکلنا پڑا اگر نکلا تو بڑی رسوائی ہوگی مجھے اس رسوائی سے بچا لیں میرے گناہ بکش دے ابھی یہ دل میں دعائیں کری رہا کہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام یا اللہ یہ کیا بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے اس نے مجھ سے معافی مانگی میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا اور رکی ہوئی بارش کو برسا دیا یہاں نکتہ سمجھئے گا اللہ کی قسم صحابہ اکرام ہے مقام و مرتبہ پچھلی امت کے سارے لوگوں سے بہت بہت ان کا آلہ ہے بلند ہے لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا یہ قبول کرنا نہ کرنا اس خالق و مالک کی رضا اس کی مرضی ہے کہ اس خالق و مالک نے اور ایک اور چیز کہ ان صحابہ کی خطا اور غلطی جو ہے وہ ایک سستی کی بنیاد پر ہے ایک غلطی ہے اور وہ شخص جو مصال علیہ السلام کی امت میں ہے اس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور امتی ہونے کے اعتبار سے ان صحابہ سے درجہ کم ہے لیکن دیکھ لیں سننے پر آیا تو اس کم درجے کی امتی کو اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس اعلی درجے کی امتی کو اس کی دعا کو قبول کرنے میں فیصلہ کر دے گا معاف کر دے گا تو کبھی یہ ان سمجھے یار اللہ سا ڈی اللہ ہماری قبول کرتا نہیں بے سبر ہی نہیں سبر سے اللہ سے معافیہ مانگتے رہو اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو پھر اس کے بعد سخت اور ان دنوں میں جب مشکل میں آپ آپ کے پاس کوئی آجائے پیغام آجائے اور پر کشش آفر آجائے پر کشش آفر آجائے جیسے کہ غصان کے بادشاہ کی طرف سے کعب بن مالک کے لئے آفر آگئی تو ایسے حالات میں بندے کی راڑوں ڈھے پوندی آنے کے نہیں راڑوں سمجھتے ہیں نا بندے کی راڑ ٹپک پڑتی ہے کی نہیں ٹپک پڑتی غصان کے بادشاہ کی طرف سے لیکن کیا کیا کہ اس آنے والے پیغام کو آگ کے اندر پھینک دیا اور اپنے ایمان کا سعودہ اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کیا یہ سخت ترین دن قبول ہیں سخت سزائیں قبول ہیں لیکن ایمان سے پھرنا دین سے پھرنا شریعت سے پھرنا قبول نہیں ہے جان جاتی ہے چلی جائے مال جاتا ہے چلا جائے سب کچھ قربان ہوتا ہے ہو جائے لیکن دین ایمان صرف گردان قبول نہیں ہے نہیں ہے لیکن ہم تو چند ٹکوں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین اور ایمان کا سعودہ کر دیتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اگلی بات اب ٹین تھوڑا رہ گے اس لئے میں جلدی جلدی نقاط کو بیان کر دوں کاب بن مالک نے جا کر کہا ابو قطادہ سے ابو قطادہ تم جانتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے اور بڑی محبت تھی معاذ بن جبل نے ایک موقع پر کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی بڑی محبت کرتے سنیے گا یہ نکتہ بڑا ہے محبت تھی کہ نہیں تھی محبت تھی تو سارے غزووں میں شریک تھے نا محبت تھی لیکن کیا ذرا اب نکتہ غور سے سمجھئے گا کیا محبت کہہ دینے سے یا محبت کے بعض عامال کا اظہار کر دینے سے آگے بندہ اگر سستیاں کرتا پھرے تو یہ محبت بندے کے لئے کافی ہو جائے گی کہ اب تجھے گناہ سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں تو جنت میں چلا جائے گا ہم صدقے یا رسول اللہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام محبت رسول میں جان بھی قربان ہیں محبت محبت کے دعوے محبت انگوٹھے چوم کے محبت اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے محبت ملاد منع کے محبت چراغ جلا کے محبت رسول اللہ کے نام کے جلوس نکال کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بلاد منع کے محبت کے اظہار کر کے یہ سمجھتا ہے اب جو مرضی گناہ کرے جو مرضی جرم کرے جو مرضی سستیاں کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کی قسم صحابہ سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے محبت کسی کو نہیں ہے لیکن اتنی محبت کے باوجود اتنی محبت کے باوجود اتنی سی سستی بھی قبول نہیں ہے یعنی اتنی محبت ہے لیکن یہ سستی اس کا مطلب کہ محبت صرف الزبان کا نام نہیں محبت ظاہر ہو آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو اور ایک اور بات کہ معاف کرنے کا فیصلہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم آئے آپ کے پاس قاب بن مالک آئے تو کیا فرما اٹھ جائے یہاں تک اللہ تیرے لئے کوئی فیصلہ کر دے تو فیصلہ کدھر سے آیا تو معافی ملی جب آسمانوں سے اس سے پہلے منافقین کو اللہ کے رسول معاف کر چکے لیکن اللہ نے معاف انہیں نہیں کیا بلکہ اللہ نے معاف کی نے کیا جنہیں اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختار قل اللہ کی ذات ہے مختار قل کون ہے اللہ کی ذات ہے اس کے اندر نصیت اور بڑے دروس ہیں مختصر مختصر میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فیصل میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا اس کے بعد سچ کی فضیلت کہ جب بندہ سچ بولے تو پھر ایک دن یہ سچ بندے کے لئے خیر و برکت لاتا ہے یہاں تک اللہ رب العزت نے ان سچ کے لئے سائیت کو بیان فرمانے کے بعد فرما یا ای ایمان کہتے ہیں قعب بن مالک کہ جب میرے لئے یہ فیصلہ ہوا تو میں نے سچ کی خیر اور سچ کی طرف سے جو برکت اس کو سمجھ لیا تو میں نے کہ اللہ کے رسول گوا رہیے گا اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور مرتے دم تک میری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا اور یہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اس لئے کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بول نہ ہی انسان کے لئے دنیا و آخر دون جہان میں اسی کے اندر انسان کے لئے خیر و برکت ہے ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے روزی کمالیں گے ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے ہم جناب اپنے سلسلے چلا لیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ہی ہم سروائیب کر سکتے ہیں ہماری زندگی گزرے گی کیونکہ معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہتے ہیں کہ سچ ڈھونڈ کے دکھاؤ اتنا جھوٹ ہے کہتے ہیں سچ سچ ڈھونڈ کے دکھاؤ کاروبار میں جھوٹ لیندین میں جھوٹ بزنس میں جھوٹ معاملات کے اندر جھوٹ آپس کی رشتہ داریوں میں جھوٹ ہر معاملے کے اندر معاشرہ ہمارا اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ واللہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا خیر کی خبر ہمیں یا سچی خبر ہمیں ہمیں کئی نظر نہیں آتی سمجھتے ہیں کہ سچ کی وجہ سے شاید ہمیں کامیابی نہیں ہوگی اور میرے بھائی سچ کی وجہ سے ہی ساری کامیابی ہیں اب دیکھئے گا سچ کی وجہ سے وقتی تکلیف ضرور آتی ہے لیکن اس کے بعد ملنے والی خیر جو ہے وہ بڑی آلہ اور بڑی دیر پا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے سنیں ادھر چھوڑیں اس کو جھوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر فائدہ ضرور مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد تباہی اور بربادی اس کا نصیب ہوتی ہے لہذا آج کے بعد کوشش کرو کہ تم نے جھوٹ کوئی سباق جھوٹ کوئی کہار بھائی جھوٹ کوئی دکاندار جھوٹ اب آواز آپ سن لیں ہم آپس میں جھوٹ شکر کوئی کاروبار میں جھوٹ اور یہ تربیت ہی باتے میں کر رہا ہم نے کوئی سیل مین مندوب بولا ہی کوئی نہیں سیل مندوب بیٹھے ہیں کچھ کوئی کسی قسم کا بھی کاروبار کرنے والا وہ جھوٹ آپس میں جھوٹ رشتے داریوں میں جھوٹ معاملات میں جھوٹ ہم نے سچ بولنا ہے کیونکہ خیر قسم خیر سچ میں ہے اللہ کی قسم خیر سچ میں ہے سچ میں خیر ہے سچ میں خیر ہے سچ میں وہ برکت ہے وہ برکت جس کا تم اندادہ نہیں لگا سکتے تم اندادہ نہیں لگا اللہ ہمیں توفیق دے اب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو پھر بندہ اس کا شکر ادا کرے اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کیا کرے ان صحابہ کو نعمت ملی کامیابی ملی تو شکر کیسے ادا کرتے ہیں میں بہت لکھ لکھ شکر کہتا ہوں اللہ تیرا کروڑوں دفعہ شکر ہے اب کیا ہوگئے شکر ادا ہو گیا اور نہیں شکر ایسے ادا نہیں ہوتا شکر ادا ہوتا ہے دھوکے شکر ادا ہوتا ہے عبادت کر شکر ادا ہوتا ہے اللہ کرام خرچ شکر ادا ہوتا ہے سجدہ کر شکر ادا ہوتا ہے اس بات کا اعلان کر کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے نیکیاں کریں گے شکر یوں ادا ہوتا ہے تو صاحبہ نے یہ کیا آج کے بعد ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ اور شکر یہ ہے کہ سجدے میں پڑھ گئے اور شکر یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور جب تم یہ کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتے ہیں اگر تم شکر کرے گے تو میں تمہارے لئے بڑھا دوں گا اللہ کی طرف سے بھی اعلان آتے ہیں کہ اس کعب کو بتا دو کعب تیرے شکر کرنے کی وجہ سے یہ انام فرما دیتا ہے کہ تیری آئندہ کے زندگی ساری آج کا دن جو پچھلی ساری زندگی سے آلہ افضل ہے یہ اللہ پھر شکر کا بدلہ دیتا ہے اب آخری بات وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ناراضگی ہوئی تھی کس بنیاد پر اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر جب اللہ راضی ہو گیا تو صحابہ بھی سارے راضی ہو گئے جب اللہ راضی ہو گیا تو صحابہ بھی سارے راضی ہو گئے جب اللہ راضی ہوا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کعب بن مالک کو اپنے سینے سے لگایا کیوں اب اللہ راضی ہے محمد بھی تم پر راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اللہ راضی نہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے راضی نہ ہوگے اور نہ ہوگے مجھے پھر وہ قوال یاد آتا ہے وہ قوال یاد آتا بھردو جھولی میری یا محمد جو کچھ لینا ہے لے لیں گے یہ ہمارے وہ قوال کہتے کی نہیں کہتے میں کیا آپ کو بتاؤں شرم آتی ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں آپ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری مخلوق میں سب سے بلند ہے لیکن فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے جس سے اللہ راضی ہوگا بھی راضی نہیں ہوں گے لہذا یہ سارے نقور بھی بڑی بات ہیں لیکن میں وقت ہی پورا ہو گیا صرف اتنا میں کہوں گا اے نظروں والو اس سے عبرت حاصل کرو اس سے دروس اور سبق اور نصیحت حاصل کرو اپنی اصلاح کرو اپنی غلطیوں کو دور کرو اللہ کی دروس کرو چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اللہ کی قسم اگر یہ چھوٹی سی سستی اگر یہ چھوٹی سی غفلت اتنی بڑی سزا دلواز سکتی ہے اور تو تیرے میرے گناہ تیرے میرے جرم تیری میری سستیاں تیری اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ نے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بھائیو یہ باتیں اس لیے تھوڑا سل زور دیکھے میں کہتا ہمارے اندر خطائیں بہت زیادہ ہیں ہمارے اندر جرم بہت زیادہ ہیں ہمیں خوف نہیں آتا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے معاملہ بڑا سکت ہے بڑا سکت ہے کہ محب کے وقت بھی سکت ہے پھر ذرا سوچ ذرا سمجھ تُنے قبر میں جانا ہے مٹی میں ملنا ہے فرشتوں نے آنا ہے سوال و جواب کرنے ہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا قائم ہونا ہے سورج نے آگ برسانا دن بڑا سکت ہے بڑا سکت ہے پلس سرات نے قائم ہونا ہے اس پر تُنے چڑنا ہے تُنے کٹنا ہے جن ہے جہنم کی آگ نے تُجھے اپنی لپیٹ میں لینا ہے اگر سستی تساحل غفلتیں نہ چھوڑیں معاملہ بڑا سکت ہے بڑا سکت ہے معمولی نہیں ہے معمولی نہیں ہے ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی سستی اور غفلتیں نہیں ہمارے اندر تباہ کن گناہ ہے ہمارے اندر تباہ کن جرم ہے ہمارے اندر فہاش ہیں ہمارے اندر غیبت ہے ہمارے اندر دھوکہ فریب ہے ہمارے اندر ایک دوسرے قصہ لڑائی جگڑے ہیں فساد ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں شرک ہے بدات ہے خرافات ہے کس کس چیز کو میں بیان کروں کہ معاشرہ بھرا پڑا ہے اس گند سے اور بے خوف ہی دیکھو اتنے بے خوف اتنے بے خوف ڈر نہیں آتا خوف نہیں آتا کہ قل قیامت کے دن محاسبہ کیسا سیکھو قرآن سے سیکھو حدیث سے سیکھو یہ گناہ کرتے ہوئے ڈرو 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 ان گناہوں کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو ان گناہوں سے بچو اپنے آپ کو سخت سزاؤں سے بچالو سخت سزاؤں سے بچالو یہ اگر بھول یہ غفلت یہ سستی اگر یہ پچاس دن کی سزا دنیا میں دلوا سکتی ہے تو تیرے میرے جرم ہمیں بہت بڑے عذابوں میں مرتلا کروا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں میں آپ ہم سب بچائیں اور یہاں آ کر اپنے آپ کو ساف کروا لیا کرو واللہ یہاں آ کر اپنے آپ کو ساف کروا لیا کرو ساف ہو جاؤ میں بھی آپ بھی ہم ساف ہو جائیں صدر جائیں چھوڑو چھوڑو گناہ چھوڑو بدیاں چھوڑو اور جھوڑ چھوڑو نافرمانیاں چھوڑو غیبت چھوڑو دھوکے دینے چھوڑو لڑائی جھگڑے فساد آپس کے چھوڑو اللہ والے بن جاؤ بس اس اللہ کے بن جاؤ اس اللہ کے بن جاؤ اللہ مجھے آپ کو سمی نے کی اور عمل کرنے کی توفیق اللہ اللہ اللہ